اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام سلمان شاہ ہے اور آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فیف سمیسٹر کا ایک اکیڈیمیک کانٹنٹ کا کورس پاکستان سٹیڈیز جس کو یہاں پر کورس آکھ لائن میں آپ کے جو میں نے آپ کو ابھی گروپ پر سینڈ کی ہیں سوشل سٹیڈیز کے نام سے بیان کیا گیا ہے تو آج ہم اس کا پہلا ٹوپک جو اس کے فرسٹ چپٹر کا ہے اس کو سٹیڈیزنشپ کہتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے سٹیڈیزنشپ کیا ہے وٹیسٹیزنشپ سٹیڈیزنشپ ریلیشنشپ بیٹوین انڈیویجول اور سٹیٹ اف وچ انڈیویجولز اوز ایلیگنس اینڈ انٹرن ایز انٹیٹل تو ایٹس پروٹیکشن سٹیڈیزنشپ ایمپلائیز دیسٹیٹ اف فریڈم ویڈ اکامپننگ ریسپونسیبیلیٹیز دیکھئے سٹیٹ اور فرد ان کے درمیان ایک رشتے جس بھی قسم کا یہ رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کو سٹیڈیزنشپ یا شہریت کا نام دیا گیا ہے آئیے اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کے سٹیٹ اور انڈیویجولز کے درمیان یہ کس قسم کا رشتہ ہوتا ہے جیسے ہم نے اپنی پہلی سلائیڈ میں بیان کیا کہ سٹیڈیزنشپ کسی بھی ریاست یا کسی منارک زمانے میں بادشاہت ہوا کرتی تھی اور فرد کے درمیان ایک تعلق کو شہریت کہا جاتا ہے اس تعلق میں فرد کیا کرتا ہے اسٹیٹ کیا کرتی ہے فرد کے کیا ذمہ داریاں ہیں فرد کے کیا پریولیجز ہیں اور اس کے بدلے ایک فرد اسٹیٹ کو کیا دیتا ہے آئیے اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں سٹیزن انجوائیز فل رائٹ اور فریڈم انڈی سٹیٹ اور سٹیزن انجوائی فل رائٹس اور فریڈم انڈی سٹیٹ انڈی سٹیٹ انڈی فریڈم ورک ایک شہری جو ہے وہ انڈیوائی کرتا ہے محضوظ ہوتا ہے مکمل جو اس کو حقوق دیئے ہوتے ہیں اور آزادی دیئے ہوتی ہے لیکن یہ تمام حقوق اور یہ آزادیاں ایک پہلے سے تیشدہ فریڈم ورک قانون یا آئین کے تحت ہی ہوتے ہیں یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک فرد جو ہے کسی بھی سٹیٹ میں اگر اس کے پاس سٹیزن شپ ہے تو وہ کلی طور پر آزاد ہے جو چاہے وہ کرتا پھر ہے ایسا نہیں ہے اسے کچھ ذابطے ہوتے ہیں جو اسٹیٹ لاغو کرتی ہے کسی فرد پر یہ رائٹس کیا ہوتے ہیں ووٹ دینے کا حق اس کے علاوہ سرکاری آفس ہولڈ کرنا سرکاری ملازمت کا حق اور بولنے کی آزادی گھرومنے پھرنے کی آزادیاں یہ تمام وہ آزادیاں ہیں جو ایک فرد شہریت کے دائرے میں رہ کر انجوائے کرتا ہے سٹیزن ایلینز اینڈ انشیور تھری بیسک ٹھنگز چو دے سٹیٹ وچھ آر ایلینز ٹیکسیشن اینڈ ملٹری سرویس اب جواب میں سٹیزن جو ہے شہری ہے وہ ایک سٹیٹ کو ایک ریاست کو کیا آفر کرتا ہے اپنی ان آزادیوں کے بدلے میں جو اسے سٹیٹ نے دی ہے تین بنیادی چیزیں وہ آفر کرتا ہے تین بنیادی چیزوں کو انشور کرتا ہے اور وہ تین یہ ہیں کہ پہلی چیز تابداری اس ریاست کی تابداری اس کی لائلٹی اس سے وفاداری یہ پہلی اس کی شرط ہے کہ کوئی بھی فرد جو کسی سٹیٹ کا شہری ہے اس کی پاس سٹیزن شپ ہے شہریت ہے وہ اس سٹیٹ اس ریاست کا وفادار ہوگا یعنی کوئی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھائے گا جو اس سٹیٹ کی وفاداری پر کوئی حرف لائے اس کے علاوہ دوسرا ہے ٹیکسیشن وہ ٹیکس ادا کرے گا یہ ٹیکس سے متعلق جو اس سٹیٹ کے اندر رے کر وہ کمائے گا ایک خاص کمائی پر ایک خاص شرح سے وہ ٹیکس دینے کا پابند ہوگا اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب اس ریاست کو ضرورت پڑے تو اپنی ملٹری سرویس بھی پروائیڈ کرے تو یہ تین کمپل سری چیزیں ہیں جو اس سٹیٹ اس سے مانتی ہے اس کے علاوہ ایک شہری ایسا کچھ نہیں کرے گا جو یا اس ریاست کی سوورینیٹی یا اسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آرہا اینیوی اس کے خلاف کوئی بھی ایسا قدم کوئی ایسا ایکشن نہیں دے گا کہ یا نہیں کرے گا جو اس ریاست کے خلاف ہوگا اب تھوڑا سا ہم اسٹوریکل بیگراؤن شپ کا تو سٹیزن شپ کے اسٹوریکل بیگراؤن میں پہلی چیز یہ بتاتے چلیں کہ سٹیزن شپ is the most پریولیش form of نیشن الیٹی قومیت یعنی جس بھی آپ ریاست میں جس بھی اس ریاست کی قوم سے وابستہ ہیں آپ کے پاس قومیت ہے تو سٹیزن شپ جو ہے اس قومیت رکھنے کی سب سے زیادہ مرات یافتہ شکل ہے the concept of citizenship first arose in towns and city states of ancient creek اگرہن یہ یونان سے اس کا آغاز ہوتا ہے ہمیں ملتا ہے یونان میں اس کا آغاز اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اسٹری دیکھتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں تو یونان قدیم یونان نے اپنے کچھ شہریوں کو یہ offer کی انہیں یہ حقوق دیئے ابتدا میں یہ حقوق property جائدات وغیرہ رکھنے کے لیے دیئے گئے تھے لیکن یہ حقوق جو دیئے گئے یعنی کچھ شخصی آزادیاں دی گئیں یہ خواتین غلاموں اور بہت ہی غریب جو انہیں یہ حقوق حاصل نہیں تھے اس کے علاوہ یہ رومن ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس کو تفریق پیدا کی کہ وہ لوگ جو روم کے اندر رہتے ہیں یا جو روم سے باہر ہیں جو روم کے اندر ہیں وہی اس روم یعنی گریک جو اس کی گورنمنٹ تھی جو سیولیزیشن تھی جو ان کی حکومتیں تھی وہی وہی لوگ جو ہے وہ اصل میں ریاست کے زیادہ قریب ہیں ریاست نے انہیں زیادہ حقوق دیئے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کو رومیوں نے قبضہ کیا ان علاقوں پر ان فتح کیا تو ابتدا میں یہ ظاہر ہوا کہ ابتدا اس کی گریک سے ہوئی چند لوگوں تک ہی سے محدود رکھا گیا یعنی انہیں شخصی آزادیاں دی گئی لیکن خواتین کو اس میں شامل نہیں کیا گیا غریب لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا اور غلام کو شامل نہیں کیا گیا یعنی اس وقت تک بھی خواتین غلام اور بہت ہی غریب جو طبقات تھے ان کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف مومنٹ فریڈم آف ہولنگ پراپرٹی اس طرح کے جو حقوق تھے وہ انہیں دستیاب اس وقت تک نہیں تھے موڈن کونسپٹ آف سٹیڈنشپ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو یہ ہمیں اٹھارویں سنچری کے درمیان ملتا ہے امریکن اور فرنچ ریولیوشن امریکہ اور فرانس میں جو انقلاب آئے ہیں ان کے درمیان اس اس ترمینالوجی اس اسطلاح کی مزید اس کو اس کو نکھارا گیا اس میں مزید اس کی تشریح ہوئی when the term citizen came to suggest the position of certain liberties in the face of the cursive powers of absolutes منارک بادشاہ اور شہریوں کے درمیان جو ہے وہ ایک ایسا system ایک ایسا نظام وضع کرنے کی کوشش کی گئی جس میں بادشاہ کے پاس جو مکمل absolute powers تھی انہیں تھوڑا سا نیچے کی طرف بھی منتقل کیا گیا اور جو شخصی ازادیاں تقریباً سلب ہو چکی تھی ان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا کہ کون کون سی آزادیاں جو اس وقت تک نہیں تھی کسی شہری کو وہ ان کو دی گئی مثلاً اس میں freedom of expression ہے اس میں freedom of property بھی آتا ہے اس میں freedom of movement بھی آتا ہے military service جس میں اگر ہم اس کو detail میں اس revolution کے بعد دیکھیں American and French کے بعد تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی اتنا کمپلسری نہیں کیا گیا تھا خصوصاً French revolution اگر ہم انگلین برطانیہ کی بات کرتے ہیں تو یہ citizen originally referred to membership of a bro or local municipal corporation while the word subject was used to emphasize the individual subordinate position related to the monarch or state انگلینڈ میں اس لفظ کے لیے اس اس اسطلاح کے لیے جو دوسری متوادل اسطلاح استعمال ہوئی اسے subject بھی کہا گیا اور ایون آج تک بھی اگر ہم دیکھیں تو انگلینڈ میں سٹیزن سے زیادہ سبجیک یہ ان کی جو سرکاری خطو کتابت ہے وہاں استعمال ہوتا ہے تو کسی اس بادشاہت یا اس ریاست کے ساتھ کس نوعیت کی ہے فرد کو کیا کیا حقوق حاصل ہیں فرد کے حقوق کہاں ختم ہو کر فرائز کہاں سے شروع ہوتے ہیں تو ان میں تھوڑا سا جس میں بہتری لائی گئی یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر انگلینڈ کے اندر جو مناغ تھا یا جو ان کا بادشاہت ہے جو جن کو بیکنگم پیلس کہتے ہیں وہاں کے بادشاہ ان کے اختیارات آستہ آستہ کم ہو کر نیچے کی طرف منتقل ہونا شروع ہوئے اور جمہوریت کے جو سمرات ہیں وہ وہاں پروان چڑھنے لگے اب ہم تھوڑا سا طلبہ ڈسکس کرتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں شریعت کو لے کر کیا قوانین رائج ہیں وہ کیا اصول ہیں جن کے بنیاد پر وہاں کے جو رہنے والے ہیں انہیں وہ سیٹیزنشپ پروائیڈ کرتا ہے تو اس میں مختلف اصول کر فرمائیں پہلا اصول جو ہے جو ایک بڑا جرنل ہے اور پوری دنیا میں یہ قائم ہے اس وقت وہ ہے شہری ہیں آپ کے پاس اس ملک کی شہریت ہے اگر آپ کے والدین آپ کے عباو اجداد اسی ملک کے باشندے ہیں یعنی آپ نسل در نسل اسی ملک میں چلے آرہے ہیں اسی سرزمین میں آپ پیدا ہوئے ہیں تو اس بنیاد پر آپ اس ملک کے شہری کہلائیں گے آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر بھی شہریت کے لیے ہمارے پاس ایک سی آنائی سی کارڈ ہے جو کہ ایک ثبوت ہے ہماری شہریت کا جس کے پاس یہ نہیں ہوتا اسے پاکستان کا شہری قرار نہیں دیا جا سکتا تو یہ ہمیں کیوں ملائی ہے ہمیں اس لیے ملا کہ ہم نے یہ پروف کیا ہے کہ ہم یہ ہی کے شہری ہیں ہمارے اباو اجداد یہ ہیں اور آج سے نہیں ہیں ہمارے اس ملک ملک کے قائم ہونے سے پہلے بھی یہ ہی کے ہیں لہذا یہ ایک جرنل لاؤ ہے پوری دنیا میں جو رائج ہے کہ پرنٹل سٹیزنشپ کی بنیاد پر کسی بھی فرد کو شہریت ملتی ہے دوسرا جو لاؤ ہے وہ ہے بائی برث منی کنٹریز لائک یونیٹی سٹیٹس اف امریکا اپلائیس جس سولی جس سولی ان کا ایک لاؤ ہے ان کے کانسٹیٹوشن وہ لاؤ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو امریکن ہو یا امریکن نہ ہو ہر وہ ہیومن بینگ جو امریکہ میں پیدا ہوا وہ وہ وہاں کا سٹیزنشپ لے سکتا ہے وہ وہاں کا شہری ہے یعنی اگر کوئی شخص پاکستانی ہے اور پاکستانی لیکن پیدا امریکہ میں ہوا تو اگر وہ اپلائی کرتا ہے تو امریکن قانون جسے ہم جس سولی لو کہتے ہیں اس کے مطابق وہ وہاں کی شریعت اپلائی کہ سکتا ہے اور امریکن گورنمنٹ اس قانون کے تحت اسے امریکہ کی سٹیزنشپ دے گی اور اس قانون کو ان کی جو اسمبلیز ہیں ان کے جو قانون دار ہیں ان کی جو ادارے ہیں قانون بنانے والے یہ صدیوں سے یہ رائج ہے ایک تیسرا قانون ہے ایک فرد ہے جو کسی ایک ملک شہری ہے وہ دوسرے ملک میں جا کر کسی خاتون سے شادی کرتا ہے یا کوئی خاتون ہے کسی ملک کی وہ دوسرے ملک شہری سے شادی کرتی ہے تو بہت ساری مالک میں اس بنیاد پر بھی اس کے سپاؤس کو سیٹیزن شپ دے دی جاتی ہے لیکن یہ سیٹیزن شپ اس شہری کو دے دی جاتی ہے جس نے اس ملک کے کسی شہری سے شادی کی ہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے شہری کے پاس بھی وہی شہریت ہوگی جو اسے آفر کی گئی ہے لہذا یہ شہریت صرف شادی کرنے کی بنیاد پر دی ہے جبکہ اس میں بہت ساری امنمنٹ سو چکی ہیں ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو لنکس وغیرہ پروائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا بہت بڑا ٹاپک ہے سال بہ سال تبدیل ہاتی رہتی ہیں اس سلسلے میں تو مریج ٹو سیٹیزن بھی ایک لاؤ ہے سیٹیزن شپ حاصل کرنے کا ایک اور لاؤ ہے جسے ہم دیول سیٹیزن شپ کہتے ہیں کہ اب اس پریزن گلوبل ورلڈ میں جو سکڑ کر ایک گاؤں ایک چھوٹا سے ملک کی شکل بن گئی ہے دنیا کی تو چونکہ مومنٹ زیادہ ہو گئی ہے انٹرنیشنل بزنیس انٹرنیشنل ٹریڈ زیادہ ہو چکا ہے اور پرسن ٹو پرسن جو کمیونکیشن ہے فیزیکل کمیونکیشن بزنیس دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی بدولت جو ہے وہ سکڑ کر ایک ہی ملک کی شکل اختیار کرتی ہے تو اب بہت سارے ممالک اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر مختلف افراد کو باوجود اس کے کہ وہ اس کے شیری نہیں ہوتے اسے سٹیزنشپ کی آفر کرتے ہیں یعنی کہ اب یہ ممکن ہے کہ ایک فرض جو ہے وہ بیق وقت کسی دو ملکوں کا تین ملکوں کا شیری ہو تو یہ ڈیول سٹیزنشپ کا لابی اس وقت دنیا میں موجود ہے امید ہے سٹیڈنٹس آپ کوئی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا یہ ہمارا پہلا ٹاپک تھا جسے ہم کہتے ہیں what is سٹیزنشپ تو اگر ہم اسے کنکلیوڈ کریں تو سٹیزنشپ سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ریلیشنشپ ایک ایسا تعلق ہے جو فرد اور ریاست کی درمیان ہوتا ہے فرد اور ریاست آپس میں ایک سوشل اگریمنٹ کے تحت جڑے ہوتے ہیں ریاست فرد کو کچھ حقوق اوفر کرتی ہے جس کے بدلے فرد ریاست کو کچھ چیزیں انشور ہم بات کریں گے کی سوشل ایزیشن کیا ہوتی ہے تو کیپ ٹیون انشاءاللہ ملاقات تو آپ سے رہے گی تینک یو